نمازی کے آگے گزر جانے سے نماز کا خشوہ خضوہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے حکم ہے کہ نہ گزر ایک بندہ ہے جو شادی شدہ ہے اس کی بیوی اپنے خاند کے حقوق ادار نہیں کرتی اور وہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی شعبت کو ضائع کرتا ہے یہ ایک اور گناہ کرتا ہے وہ گناہ تو بیوی پر ہی اس پر ہے اگر بیوی آپ کی حقوق ادار نہیں کرتی تو ان کے بزرگوں کو بلا کے فیصلہ کرو یا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھٹی کرنے میں آپ کے لطیق فرص نہ ہوں کافی پرانی بات ہے ایک بندہ میرے پاس آیا وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا کہنے لگا کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی جہداد بیچ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے اب مسئیمت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے لیتی اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ مہینہ غائب ہو جاتا ہے آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میں نے کہا یا ایسے وظیفیں مجھے آتے تو پھر میں خود نہ کرتا میں نے کہا دیکھو بات بات سنو میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو اب تمہاری مردی ہے خامد کو آنے دو یا نہ آنے دو جب ہم یہ بیٹی ملتے ہیں تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے اور نے کہا اچھا میں کہا ہاں بالکل وہ چلے گئے اب جناب بی بی اس کو کہے دن میں بھی میلو رات میں بھی دو کافر تو ماریں کم از کم روز اب سات آٹھ دن کے بعد خامد صاحب کی دوہوار نکل گئی وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے مار گئے ہیں دنیا میں اور بھی تو بہت کافر ہیں اس طرح کا تم بھی کوئی اس کو عمل بتاؤ اس کا غام ہو گیا الحمدللہ